اسلام علیکم کلاس اسلامیات کا چپرہ ہے اسلام کا پھیلنا اور خفار کے مظالم اس کی رویئن سٹارٹ کریں گے علانہ نبوت کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا قام کھل کر وسیع پر مانے پر شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو بتایا کہ ایک دن آئے گا جب مر جانے والے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب کے امال کا حساب لیا جائے گا اس روز جنت اور دوزق کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے کاموں کو جانتا ہے وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے اس کو سرپش اور حکم نہ ماننے والے بندے پسند نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہشتی کے لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جو کافروں کے عقیدے کے بالکل خلاف تھی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجہ مطلب عرب قبائل کیا کرتے تھے جن کی دے اقبال کی ذمہ داری قریش کی ہی تھی اور اسی وجہ سے پورے عرب میں قریش کی عزت کی جاتی تھی توہید کے پیغام سے قریش بڑک اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی طرح نوہ کی جان کے دشمن ہو گئے لڑائی جگڑے کے راستے پر چل پڑے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گنگیاں پھینک لیں پتھروں سے مار کر زہمی کیا مزاق اڑایا گیا ان کے اوپر پورا کرکٹ ڈالا گیا نوز بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نام لے و دین اسلام کو پھیلانے میں بہادری سے آگے بڑھتے گئے اسی طرح صحابہ اکرام رضی طرح نوہ اور صحابیات رضی طرح نوہ پر مظالم کے نت نئے طریقے ٹونڈے اور ان پر آزمائی جاتے تھے حتیٰ کہ کچھ صحابہ اکرام رضی طرح نوہ کو بڑی بے دردی سے شہید بھی کر دیا گیا صحابہ اکرام رضی طرح نوہ کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور انہیں بورا بھلا کہنا معمول کی بات تھی لیکن ان تمام ظالم کے باورید وہ مسلمان نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوننے کے لئے تیار تھے اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سوا کسیوں کو اپنا مبود دسلیم کیا یہاں تک آپ نے ریڈنگ یاد کرنی ہے ایکسٹ قویسٹن کریں گے اسلامیات کے قویسٹن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے مکہ کے لوگوں کو کیا بتایا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایک دن آئے گا جب مار جان والے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب کے امال کا حساب لیا جائے گا اس روز جنت اور دوزہ کا فیصلہ ہوگا سوال نمبر دو قریش اسلام کی تعلیم اور توحید کے پیغام کو یوں ناپسان کرتے تھے جواب کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ لوگ خود پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جو کافر کے عقیدے کے بالکل خلاف تھی یہ قیسن آپ نے نور بک پر لکھنی ہے